مانسون سطر ختم ہوتے ہی ندیوں کا پھر سے دوہن شروع ہو گیا ہے پردیش کے انہیں حصوں کی طرح رازدانی دہردون سے لگتا پچھوا دون چھتر بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ایک اور جہاں یمنا ندی کی سہائک ندیوں ٹونس، امالاوہ، شیطل، آسن، سوارنا، ریزرو فورش چھتر کا دن رات سینہ چیر کا رپ خنج سامگری لوٹی جا رہی ہے تو وہیں دوسری اور وکاس نگر شہر سے لگتی یمنا ندی کی استیتو کو بھی خطرہ منڈرا رہا ہے بتا دیں کہ یمنا ندی میں ڈاک پتھر سے لے کر ڈھالیپور، مٹک ماجری تک، اپخنی سامگری بھرکر سڑکو اور گلیوں میں دوڑتے ٹریکٹر ٹرالیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس چھتر میں تحصیل کارلے، پولیس چھتر عدی کاری کارلے اور ون بیباگ کے کارلے تک موجود ہیں اس کے باوجود بھی اوید خنن کے خلاف کوئی کارلے نہیں ہو رہی ہے جس سے کہ پرشاسن کی کارے پرانالی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں وکاس نگر سے اندرپال سنگھ کی ریپورٹ وکاس نگر شہر سے لگتی یمنا ندی کے استیتو کو بھی لگتار خطرہ منڈرا رہا ہے بتا دیں کہ یمنا ندی میں ڈاک پتھر سے لے کر ڈھالیپور، مٹک ماجری تک، اپخنی سامگری بھرکر سڑکوں اور گلیوں میں دوڑتے ٹریکٹر ٹرالیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ندی میں اوید خنن کو لے کر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹریکٹر ٹرالی کھنی جو کو لے کر لگتار دوڑ لگا رہے ہیں اور ندی میں اوید خنن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ندی کے استیتو پر خطرہ منڈرا رہا ہے یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ اس چھیتر میں تحصیل کارل ہے پولیس چھیترہ دیکاری کارل ہے اور ون ویباک کی کارل ہے تک موجود ہیں لیکن اس کے وعد بھی اوید خنن کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی جا رہی ہے اسی خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وکاس نگرس اندرپال سنگھ اندرپال کیا پورا معاملہ ہے یہ کیوں کاریوائی نہیں ہو رہی ہے اوید خنن کو لے کر جبکہ سارے افساروں کے کارل ہے اس چھیتر میں موجود ہیں اس کے بعد کاریوائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے جی بلکل احسرا جن میں آپ کو دیکھے بطا دوں وکاس نگرس چھتر کے پر ہم بات کریں تو آسان ندی اور یمنا ننی ندی سہیت لگاتار پچھلے کافی لمبے سمیسے یہاں پر اوید خنن جو ہے ترسٹر ٹولیوں سے کیا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں تریکٹر ٹولی جو ہے اوید خنن سے بھرے ویوہان بازار کے راستے سے گاؤں کی گلیوں سے سرپک دوڑ رہے ہیں لیکن یہاں پر سبھی سماندھ کے لئے کاریالے ہونے کے بوجود بھی اس پر کل خاص قدم نہیں اٹھا جا رہا ہے یہ یہ اندرپال سنگھ کیا یہ خنن کسی ایسے ویکتی کے دوارہ کیا جا رہا ہے جس پر پرہشاسن کاریوائی نہیں کر سکتی کون ہے اس کے پیچھے پرہشاسن آکھر اس سے کاریوائی کرنے سے کیوں بچ رہا ہے کیا وجہ ہے اس کے سامنے کچھ وجہ سامنے آرہی ہے یہ بلکل دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا چیتر کے جو خلن مافیا ہیں وہی لوگ یہاں پر اس کا آویت خلن کو انجام دے رہے ہیں اور حالے کے اس میں ایک مہتوپن بات یہ ہے یعنی نبی سے جو لگتے ہوئے جو پل ہیں حالی میں ایک جاچ جنسی ہے اس کے دوارہ ان پلوں کے لئے بھی ایک ریپورٹ دی گئی تھی کہ یہ پل بلکل جرجور ہو چکے ہیں ان پر کوئی بھی بھاریوان نہ جائے لیکن بوجود اس کے سبھی جنمتار بیواز بلکل آنکھ بند کر کے بیٹے ہوئے ہیں اس سے ان پلوں کے کارم بھی کبھی بھی بڑا آچہ گٹ سکتا ہے جی اندرپال ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ